محبت تے عقیدہ نل بیٹھے ہو تے میں ہمیں محبت دی گال کرنی ہے مدینے والے محید دی گال کرنی ہے اگر سننا چاندے ہو تے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے بندے نبی پاک دی محبت اچھ نکران چھ لوگ یہ تے روندے نہیں اونا دی نظر جمعہ کرنا چانا محبت نا سننا سماتھ رمائے جے میں اپنی خوش رسیبی سمجھا گا شاہ صاحب دے دوران اپنے کچھ لمحات جملے پیش کر رہے ہیں ایک چھوٹا جا بچہ ہے مدینے دی گلی گمبت خزرہ دا سا ہے رو رہے ہیں کولو دی گدر ہویا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید آلین دا آپ نے جو دو بچے نو تکیا نا تسینے لالے آلے 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 میں نے اپنی اممہ یاد آن دیئے میرا دنیا تا کوئی دی سب تا انتقال ہو گئے میں مدینے چھ رہنا شید یاکہ چھنجو آئے فرمایا پترین جنہ کریے پاکستان چلیے تینوں پاکستان لائے جاما ایتیو تا درین ہے تو مرنال پاکستان چالنے تو جو نگل سنے جے شاہ صاحب دنا تفصیلن گل کرنا پتر مرنال تو چالنے تینوں ایوی لائے دیں گا ایوی لائے دیں گا جنہیں کوئی وڈیرہ بچے نے مرنال چالنے ایوی لائے دیں گا شاہ جی رون دیا رون دیا بچے دی مدینہ دیش کی بچہ گمبت خزرہ پاکستان جاما ہر چیز لائے دی ہوگی کیا گمبت خزرہ دا سایہ مل جائے گا کیا گمبت خزرہ دا سایہ مل جائے گا اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید آلے مدینہ پاک دے چونکج بیٹھے نے توتہور مرید ادرات عقیدت من جنا جنا نہ پتا چلیا کہ شاہ صاحب تشریف لائے لیں سجد خبے لوگ اکٹھے ہو گئے اچانک ایک کولو دی کتے دا گدرد ہویا ایک شخص نے روڈا اٹھایا اور کتے رماریا کتہ زخمی ہو گیا سید نے اپنی دستار اتاری سوہان اللہ سوہان اللہ سید نے اپنی دستار اتاری اس در ٹوٹے کتے کتے نو پٹی کرنی شروع کر دیتی لوگ کی قدمی لاکھ ہے کہنے شاہ جی ایک ہی کار رہے ہو داڑا شملہ ہو چاہ داڑا ہسا ہو چاہ داڑا نسا ہو چاہ اے تا کتہ ہے تُسے کتے نو پٹی کر رہے ہو فرمایا اے نو کتہ ویکھ رہے ہو اے نو ویکھ رہے ہیں مدینہ دا کتہ سوہان اللہ ہے مدینہ دا کتہ جس بابی نشت میں وائنڈ اپ کرنا ہے بابی دنائی حضرت عبد الرحمان جامی سوہان اللہ رحمت اللہ علیہ بابا گیا مدینہ کافلہ مدینہ جا رہے ہیں پڑا اوپیا گورن مدینہ دی آخ لگی حضورت عدیدار ہویا آقا نے فرمایا گورن مدینہ ایک کافلہ مدینہ دی حد بندی دیا ہے پورا کافلہ مدینہ آجائے ایس بابی نو پہچان این دنائی عبد الرحمان اے مدینہ نائی شاہ جے دین چڑیا توسی مدینہ توسی مدینہ توسی مدینہ جدو واری ہے نو بابا عبد الرحمان جامی دی تک گورن مدینہ کہن دا بابا توسی مدینہ نہیں جانا آقا چھنجو آگے فرمایا پتر میرا کسور کیے فرمایا میں کسور دا نہیں پتا میں نو آڈر ہے توسی مدینہ نہیں جانا پورا کافلہ مدینہ چلا گیا بابا عبد الرحمان جامی مدینہ نہ گیا پھر ٹوڑ پہ کافلے دی ہاتھ پھر مدینہ دی رات پھر مدینہ دی گفتار پھر مدینہ دی آقا لگی آقا لگی آقا دیددار ہویا آقا نے فرمایا گونے مدینہ تندکی ہے نا کہ بندہ مدینہ نہ آئے آقا یا رسول اللہ اس کا اٹھنا آپ کے جیسا اس کا بیٹھنا آپ کے جیسا اس کی چال آپ جیسی سستار آپ جیسی ایک ایک سنت ادا کر ہے میرے آقا نے فرمایا اس کا قصور نہیں اس کی جے میں ایک ناتھ ہے اور یہ اتنی محبت اور اتنی عقیدے سے لکھ کر لیا ہے کہ آج حسین کے نانا کو سناوں گا اور میں محمد نے محبتہ کر لیا ہے اگر اب در احمان جامی میرے روزہ امارک پر آگئے تو میں نے اپنے روزے سے باہر نکل کر اب در احمان جامی کو سینے سے لگا لے کیمرو مان بھائی دن میں پوری ویف لیچنی ہے ہون تو اس بندے دا حد کیس کرنا ہے جرا نبی دی یاد اچھے دنی راتی نکری ویگ روندائے تاکہ کلپہ بنے تے پتہ چالے جاوے حردودی محبت اچھے مومنہ لے کس سلالہ کے بیٹھے سی کلام لمحے بس دو جملے سنانا چاہنا نصیمہ جان بے بدہا گزر گن زہوالم محمد راہ خبر گن کیا درست طبیبہ اچھے تھی اقرار ختم نہ ہو جائے اے دل تھی آسرتان دلی بیچ رہ کے بیمار ختم نہ ہو جائے یا رسول اللہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینا یار مناؤن تا تھانگ بھی نہیں میرا رومی وڑکا عشق بھی نہیں میری جامی وڑکی ٹور بھی نہیں پر قسم گھدا دی کھانا ہاں تیرے جیاں کوئی ہور نہیں نصیمہ جانی بے بطنہ گزر گل یہ آوام لم و محمد راہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنا لے بولے تکی کہنے نے تانے میرے دی بن جائے جتی تے میں سونے دے پیری آماں پوش میرے دی بن جائے کنگی تے میں ذل مہائی دی واماں جے سونا میرے دکھ بھی جرازی تے میں سوکھنوں چلے پاماں غلام فریدہ جے مل پہ سوناں تے میں رو رو ہاتھ سناماں تکی اکھاں زی آبا لم محمد راہ بہت مہنپانی بڑی عدو کے ساتھ آپ نے مدینہ کا ذکر سمات فرمایا